موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الہم الدین اما بعد ناظرین کرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا ایک بار فر خیر مقدم ہے سابقہ درس میں تذکرہ چل رہا تھا نماز میں سترے کے احتمام کا اور آپ کے سامنے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہو کے حدیث پیش کی جا رہے تھی کہ ایک بار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہو جمعہ کا دن تھا اور کسی چیز کو سترہ بنا کر کے صلاة ادا کر رہے تھے اسی دوران ایک نوجوان آیا اور ان کے سامنے سے گزرنا چاہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہو نے اس نوجوان کو دھکہ دے دیا اور سامنے سے گزرنے نہیں دیا نوجوان نے جب دوبارہ گزرنا چاہا تو انہوں نے پہلے کے مقابلے میں اور تیز دھکہ دیا اس کو تکلیف ہوئی اور اس نے جا کر کے مدینہ کے امیر مروان سے ان کی شکایت کر دی جب مروان نے دریافت کیا صحابی رسول سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص تمہارے اور سترہ کے درمیان سے گدرنا چاہے تو اسے دھکہ دے دو گدرنے نہ دو اگر وہ نہ مانے اور دوبارہ گدرنا چاہے تو اس کے ساتھ لڑ لو لیکن اسے اپنے سامنے سے گدرنے نہ دو کیونکہ وہ شیطان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیت سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ ایک تو ہمیں نماز میں سترے کا احتمام کرنا چاہیے جہاں چاہیں وہاں پر نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے جیسے کی بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور جہاں چاہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب ہمیں نماز پڑھنا ہو تو ہمیں نماز کے لیے سترے کا احتمام کرنا چاہیے دیوار کے سامنے کھڑے ہوں ستون کے سامنے کھڑے ہوں اور کوئی لکڑی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں لیکن یوں ہی درمیان میں کھڑے ہو جائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں سترے کا احتمام کرنا چاہیے صحابہ اکرام کو یہ سنتیں پڑھنا ہوتی تھی تو وہ صحابہ اکرام جو مختلف ستون تھے مسجد نبوی کے اندر کجور کے تنوں کے ستون تھے اس کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے لہذا نماز کے لیے سترے کا احتمام صحابہ اکرام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترے کا احتمام کیا کرتے تھے لہذا ایک تو یہ کہ ہمیں سترے کا احتمام کرنا چاہیے سترے کا ہم نے احتمام کیا اب اس کے باوجود کوئی شخص ایسا ہے جو سترے کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے سترے کے بعد سے کوئی گزرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گزر سکتا ہے اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن سترہ مثلا دیوار ستون یا کوئی اور چیز اس کے اور نماز پڑھنے والے کے بیچ میں سے اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس سے مسئلہ کی نماز میں کمی ہو جاتی ہے اس کا ثباب کم ہو جاتا ہے لہذا جہاں ایک طرف یہ منع ہے کہ کوئی شخص نہ گزرے جیسا کہ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے وہیں یہ بھی آدمی کو خود خیال کرنا چاہیے کس طرح بغیر سترے کے نہ کھڑا ہو کہ کہیں اس کی صلاحات کا ثباب کم نہ ہو جائے اور اگر سترے کا احتمام کسی نے کیا ہے اس کے باوجود کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ کسی شخص کو بیچ میں سے گزرنے نہ دیں اگر کسی شخص کو اندازہ نہیں ہوا وہ نہیں سمجھ سکا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور جلدی مدد گزرنا چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر کے اس کو روک دیا جائے اور سامنے سے گزرنے نہ دیا جائے نماز کے اندر اس طرح کسی کو روکنا یہ نماز کے آداب کے منافی نہیں ہے بلکہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے اور آپ کی یہ تعلیم ہے جیسا کہ صاحب یہ رسول نے اس طرح سے کیا اور جب ان سے سوال کیا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اسے گزرنے نہ دیں اور اسے دھکا دے دیں لہذا اگر کوئی گزرنا چاہ رہا ہے تو قطعی طور پر اپنے سامنے سے اسے گزرنے نہ دیا جائے لیکن ایک بار منع کرنے کے بعد اشارہ کرنے کے بعد دھکا دینے کے بعد اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دوبارہ گزرنا چاہتا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے شخص سے سختی سے نمٹا جائے زبردستی اسے روکا جائے اور گزرنے نہ دیا جائے اور آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّمَا هُوَا شَيْطَان یہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کرا دیا ہے شیطان اس وجہ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو عمل وہ کر رہا ہے یہ شیطانی عمل کر رہا ہے یہ انسانی عمل نہیں ہے انسان اگر ہوتا وہ تو اس طرح کا عمل نہیں کرتا بلکہ یہ شیطانی عمل ہے تو جو انسان کوئی شیطانی عمل کرے تو اسے شیطان کہا جائے گا جو انسان شیطانی عمل کرے غلط عمل کرے تو اسے اسی کی طرح منصوب کیا جائے گا لہذا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا هُوَا شَيْطَان ایسا شخص جو وہاں سے گدر رہا ہے وہ شیطان ہے کیونکہ وہ شیطانی عمل کر رہا ہے اور اسی طرح دوسری روایہ سے معلوم ہوتا ہے فَإِنَّمَا هُوَا الْقَرِين جو شخص وہاں سے زبردستی گدرنا چاہے رہا ہے اسے تم روکو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک قرین ہے کوئی اور ساتھ میں شیطان لگا ہوا ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے در سے گدرنے پر لہذا اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو شیطان کہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان موجود ہے جو اسے اس عمل پر آمادہ کر رہا ہے تیسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ نباقی وہ شیطان ہے گرچہ آپ پہچانتے ہوں کہ یہ تو فلان شخص ہے اور یہ تو فلان کا بیٹا ہے یہ تو انسان ہے لیکن وہ شیطان ہے کیونکہ شیطان صرف جنوں ہی میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے شیاطین الانس والجن انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان لہذا ہر وہ شخص جو حدود سے تجاوز کرے جو انسانی طبائے سے دور ہو اسے شیطان کہا جاتا ہے لہذا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی طرح کا شخص ہے اور علم ہونے کے بعد بھی کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس نے ہمیں روکا ہے اس کے باوجود بھی اگر گدرنا چاہتا ہے تو وہ انسانی شیطان ہے وہ تو شیطان یہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان یہ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ انسانی شیطان ہے اور ایسے شیطان کو اپنے سامنے سے گدرنے نہیں دینا چاہیے لہذا یہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہ معلوم ہوا ایک تو سترے کا ہم احتمام کریں سترے کا احتمام کرنے کے بعد اگر کوئی سامنے گدرنا چاہتا ہے تو اسے نہ گدرنے دیں اور اگر زبردستی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی زبردستی کی جائے اور اسے وہاں سے گدرنے نہ دیا جائے بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ نماز میں اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے ہیں نماز میں ہاتھ بڑھا کر کسی کو نہیں روح سکتے ہیں یہ قطعی طور پر غلط سوچ ہے لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ اور کون بتا سکتا ہے کہ نماز ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے کوئی سامنے گزرنا چاہے تو ہمیں ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے البتہ ایک بات کے ذرا وضاحت کر دوں میں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کے سامنے دیوار موجود ہے جو اس کے سترے کا کام کر رہی ہے تو امام کا سترہ پیچھے سارے لوگوں کے لیے کافی ہے اب امام اور امام کے سامنے جو سترہ ہے اس کے بیچ سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے لیکن صفوں کے درمیان سے اگر کوئی ضرورت پڑی تو کوئی شخص گزر سکتا ہے اور وہاں پر روکنے کے ضرورت دھکا دینے کی ہٹانے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسا کہ صاحب یہ رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نقل کیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے منا کا واقعہ ہے آپ کے سامنے کوئی دیوار تو نہیں تھی کوئی اور چیز موجود سے سترہ کے لیے فرماتے ہیں کہ میں ایک گذی پر سبار ہو کر کے آیا اور اس کے بعد صفوں کے درمیان سے میں گدرا اور اس کے بعد گذی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا صف میں جا کر کے داخل ہو گیا کسی نے میرے اوپر نقیر نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نقیر نہیں کی لہذا اگر امام کا سترہ موجود ہے تو اس کے بعد وقی سبلوں کا سترہ ہو جاتا ہے اب امام اور سترہ کے بیس سے کسی کے لیے گدرنے کی گنجائش نہیں لیکن صفوں کے بیس سے مثلا کسی انسان کا وضو ٹوٹ گیا اب اسے وضو کرنے کیلئے جانا ہے تو اس صفوں کے درمیان سے گدرتے ہوئے جا سکتا ہے اور جا کر کے اپنا وضو کر کیا ہے کسی طرح سے اگر کسی نے دیکھا کہ کوئی جگہ ہے اور وہاں پر جگہ خالی ہے لوگوں نے پر نہیں کیے تو لوگوں کے سامنے اس گدرتے ہوئے اور جا کر کے وہ جگہ وہاں پر پر کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ باصلاتِ باجمات ہو رہی ہے امام کے سامنے دیوار سترہ موجود ہے اس کے باوجود بھی لوگ اس طرح سے منع کرتے ہیں روکتے گدرتے بھی یہ حالانکہ ایسا صحیح اور درست نہیں ہے لہذا اس تیز کا خاص طور سے خیال ہونا چاہیے عام حالات میں آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی سترہ موجود ہے گدرنا چاہتا ہے کوئی انسان تو اس سے آپ روکیے گدرنے نہ دیں لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں امام کا سترہ موجود ہے آپ کے سامنے سے کوئی گدرنا چاہتا ہے ایسے موقع سے آپ کو روکنے کا حق اور منع کرنے کا حق نہیں ہے سترہی سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ابو جحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علی لکان ان یقفا اربعین خیرا لہو من ان یمر بین یدی قال ابو نظر لا عدری قال اربعین یوما او شہرا او سنتا ابو جحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص جو نمازی کے آگے سے گدرتا ہے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس نمازی کے آگے سے گدرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے لکان ان یقفا اربعین تو وہ چالیس تک ٹھیرا رہے اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا اس سے کہ وہ مسلی کے سامنے سے گدرے حدیث کے راوی ابو نظر کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن کہا تھا یا چالیس مہینہ کہا تھا یا چالیس سال کہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا عمل ہے نیک جس کا بہت عظیم ثواب ہے اور کون سا عمل ہے برا جس کا بہت عظیم گناہ ہے لوگ کچھ گناہوں کو کچھ غلطیوں کو چھوڑا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہوتا ہے انہی عامال میں سے انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی نمازی کے آگے سے گدرنا بھی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو نماز کے دوران نمازی کے آگے سے گدرتا ہے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا جرم ہے اس کی سزا کتنی بڑی ہے چالیس تک سے کیا مراد ہے چالیس سال مراد ہے یا چالیس مہینہ مراد ہے یا چالیس دن مراد ہے راوی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کیا کہا تھا تو چالیس سال تک یا چالیس دن تک چالیس مہینے تک انسان وہی جہاں بیٹھا ہے بیٹھنا گوارہ کر لے گا لیکن مسلی کے سامنے سے گدرنا گوارہ نہیں کرے گا انسان ایک منٹ دو منٹ چالیس سکنڈ تک بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں جلدی سے نکل جائیں بہانہ تلاش کرتے ہیں کس طرح سے مسلی کے سامنے گدر جائیں لیکن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا عظیم گناہ ہے اگر انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو چالیس سال تک بیٹھنا گوارہ کر لے گا انسان لیکن مسلی کے سامنے سے نہیں گدرے گا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلی کے سامنے سے گدرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے لہذا یہ جو سترے کے تعلق سے یہ مختلف حادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے سترے کا احتمام کرنا چاہیے دیوار کے سامنے کھڑے ہوں ستون کے سامنے کھڑے ہوں یا اسی طرح سے کوئی لکڑی ہے علماری ہے کوئی اور چیز ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں یوں ہی درمیان میں مسجد میں کہیں بھی آ کر کے سنت پڑھنے کے لیے نفلی نماز پڑھنے کے لیے نہ کھڑے ہو جائے کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے کے مخالف ہیں اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے سامنے سے نہیں گدرنا چاہیے نمازی کے سامنے سے گدرنا بہت ہی عظیم جرم اور عظیم گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو چالیس سال تک وہاں بیٹھنا گوارہ کر لے گا لیکن مسلی کے سامنے سے نہیں گدرے گا تو کبھی بھی نمازی کے سامنے سے نہیں گدرنا چاہیے اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی سطرہ موجود ہے درمیان سے کوئی گدرنا چاہتا ہے تو اسے گدرنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جہاں وہ شخص گنہگار ہوگا وہیں ہماری نماز بھی فاسد ہوگی ہماری نماز کے اندر خلل آئے گا ہماری نماز کا ثواب کم ہو جائے گا لہذا ہمیں اسے بالکل گدرنے نہیں دینا چاہیے اسے ہاتھ بڑھا کے روک دیں دھکا دے دیں اسے زبردستی اگر کوئی گدرنا چاہ رہا ہے تو زبردستی اسے روکیں لیکن اپنے سامنے سے قطعی اسے گدرنے نہ دیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کوئی سطرے کے حکام و مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سطرے کے ان مسائل اور حکام کے بعد اوقات سلاعت کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے مختلف نمازوں کے اوقات کیا ہیں ان اوقات کی پابندی کی کیا اہمیت ہے اور مواقعت صلاعت کے آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے قول نقل کیا ہے بے شک یہ صلاعت مسلمانوں پر اہل ایمان پر فرض ہے موقوتا مقررہ وقتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں لیکن آدمی جب اسے پڑھنا چاہے اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف نمازوں کے الگ الگ اوقات متین کر رکھے ہیں اگر ہم ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں گے تو ہماری نمازیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں مقبول ہوں گی لیکن اگر ہم نے ان کے اوقات کا خیال نہیں کیا وقت سے پہلے ادا کر لی وقت کے بعد ادا کر لی تو بھر ایسے نماز کا اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے فرمائے اللہ تعالی نے کتابا موقوتا فرض ہی نماز ہیں اور مقررہ وقتوں میں فرض ہیں ان اوقات میں اگر ہم ادا کریں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی لیکن اگر ہم نے ان کے اوقات کے رعائت نہیں کی تو بھر ہماری نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی اور اسے شرف قبولیت عطا نہیں ہوگا نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے فضیلت کیا ہے اس کا اندازہ ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی صدیت سے ہوگا جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے پانسو ستائیس نمبر کے تحر ذکر کیا ہے ابو عمر الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا صاحب هذه الدار وعشار بیده الى دار عبداللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمل احب الى اللہ قال الصلاة علا وقتها قال ثم ایون قال بر الوالدین قال ثم ایون قال الجهاد في سبيل اللہ قال حدثني بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوِسْتَذَتُهُ لَسَعْدَنِي ابو عمر الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اس گھر والے نے حدیث بیان کی ہے اور انہوں نے اشارہ کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے گھر کی طرف کہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہم سے حدیث بیان کی ہے کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ الْعَمَلِ عَحَبُّ إِلَى اللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاة على وقتها اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جو عمل ہے وہ ہے صلاة جو اپنے وقت پر ادا کی جائے میں نے کہا ہے اللہ اگر رسول اس کے بعد تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بِرُّ الْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ حسنِ سلوک میں نے کہا لگ رسول اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا صحابی رسول فرماتے ہیں حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں ترتیبوار ہم سے بیان کی اور اگر مزید ہم نے اور سوال کیا ہوتا کہ ان کے بعد اور کونس عمل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور عامال بھی بتاتے لیکن ہم نے یہی تین سوالات کیے تھے لہذا ترتیبوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین عامال ہمیں بتائے اس حدیث سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نیک عامال کے کتنے زیادہ حریص ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے جس سے پتہ لگا سکیں کہ کون عامال زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہیں جنہیں مقدم کرنا زیادہ ضروری ہے جن کا احتمام کرنا زیادہ ضروری ہے اور کون سے عامال وہ ہیں جو اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں لہذا اگر دو عامال ہمارے سامنے آ جائیں یہ عمل کریں یا یہ عمل کریں تو ایسے موقع سے ہمیں کس عمل کو مقدم کرنا ہے اس کا ہمیں علم ہو سکے لہذا صحابے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل زیادہ افضل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے عامال جو ہم اللہ کی رضا کے لئے انجام دیتے ہیں سارے عامال یقصہ اور برابر نہیں ہوا کرتے ہیں ان عامال کے اندر تفاوت ہوتا ہے کمی اور بیشی ہوتی ہے کوئی عمل اللہ سبانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کوئی اس سے کم کوئی اس سے کم یا تک کہ کچھ عامال جو ہوتے ہیں گناہ کے ہوتے ہیں جو اللہ سبانہ تعالیٰ کو محبوب نہیں بلکہ مبغوظ ہوتے ہیں نہ پسندیدہ ہوتے ہیں اور ان میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو حد درجہ اللہ سبانہ تعالیٰ کو مبغوظ ہیں اور ان میں سب سے جو بڑا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ سبانہ تعالیٰ قطعی طور پر معاف نہیں فرمائے گا وہ شرک کا گناہ ہے تو عامال کے اندر تفاوت ہوا کرتا ہے بعد عامال افضل بعد اس کے مقابلے مزید اور افضل ہوا کرتے ہیں تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے عامال کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے چنانچہ جب صحابہ رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتائی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل عمل اگر کوئی کلمہ شہادت کے قرار کے بعد ہو سکتا ہے تو عمل ہے نماز لیکن نماز اسی وقت سب سے افضل قرار پائے گی جبکہ اس نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا جائے اگر وقت نکال کر کے نماز کو ادا کیا جائے وقت سے پہلے اس کو ادا کیا جائے پھر وہ نماز یہ افضل عمل نہیں رہ جائے گی بلکہ اس کی افضلیت ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو صحاب یہ رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد دوسرا عمل کون سا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور تیسرا عمل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیسرا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے یہ تین عمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار بتائے اس حدیث سے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کو سب سے افضل اور سب سے بہتر قرار دیا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اچھا برطاؤ کریں جب ہم کمزور تھے انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا اچھا برطاؤ کیا تھا اچھے سمئے پالہ بوسا تھا اب اگر وہ کمزور ہو گئے ہیں تو ہماری ذمہ دار یہ بند دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کی نگہ داشت کریں ان کا خیال کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں ان کے جو بھی ضروریات ہیں اور جو بھی ان کی مشکلات پریشانیاں ہیں جو ان کی بیماریاں ہیں ان سب میں ہم ان کا خیال رکھیں جس طرح سے انہوں نے ہمارا پہلے خیال رکھا اسی طرح سے تیسرا عمل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد و فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو یہ تین عامال ترتیب وار بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سب سے پہلا عمل صلاحات کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے اس سے ہم اندادہ کر سکتے ہیں کہ صلاحات کے اس کے وقت پر ادائے گی کی اہمیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی پنج وقتہ صلوات کی پابندی کی توفیق ادا فرمائے اور تمام نمازوں کو ان کے عوقات میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ لَنَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ